بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہیڈی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین آج کی اہم خبریں اور پھر ان کی تفصیل ایٹمی ہتھیاروں کے سودے کی جو بات چیز چل رہی تھی اس میں اب کوئی ابحام نہیں رہا بڑا اہم ثبوت بھی سامنے آ چکا ہے اور الیکشن نہ کروانے کا حوالداروں نے اب کیا حال نکالا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں حافظ صاحب جنرل باجوا کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں تین گھنٹے کی بڑی اہم میٹنگ ہوئی نتیجہ کیا نکلا اور 23 مارچ کی تاریخی پریٹ کو کینسل کیا گیا وجہ کیا بنی رانہ سناؤلہ بڑی حشیاری سے اپنی پہلے خبر لی کروائی اپنی جان بچائی فنکاری کر گیا عمران خان کی بیماری کا پروپیگنڈا کرنے والے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے اپنے حالات کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان کی تقریر اسی طرح آپ کو پتا ہے بند کرنے کا معیشت کو کیا نقصان ہوا نیا ریکارڈ بھی لگا اور عمران خان نے ایک میٹنگ سے جو انکار کیا یہ تمام تازہ ترین خبریں میں آپ کے سامنے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے عالمی عدالت بلاخر تحریک انصاف کے ساتھ میڈیا کے ساتھ انسانی حقوق کی جو زیادتی ان کو نوٹس لے رہی ہے اوورسیز پاکستانیوں کی خط لکھ لکھ کر ٹویٹس کر کر کے ان کے توجہ دلائی گی لیکن شرم کا مقام ہے کہ اپنے حوالداروں سے انصاف کے لیے بھی ہمیں دنیا کی عالمی عدالتوں میں جانا پڑ رہا ہے ماضی میں ہمیشہ ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف عالمی عدالت جاتا ہے مثال کے طور پر کلبوشن کا معاملہ آپ کو یاد ہوگا ہندوستان عالمی عدالت میں گیا پاکستان کے پاور پروجیکٹ کے معاملے کار کے ترکی عالمی عدالت میں جا رہا تھا ایران کے ساتھ جو گیس کا معاملہ تھا 18 عرب کا ڈالر کپ جرمانہ عالمی عدالت میں کیس جانے کو تیار ہے لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں نیوٹرل حوالدار ظلم کا بازار اتنا گرم کر چکے انسانی حقوقی خلاف ورزی کر چکے کہ آپ زبان تک نہیں کھول سکتے مقدس گائے تو بڑا معمولی لفظ رہا گیا لوگ وہ بنی اسرائیل کے زمانے کے بچڑے کی متبرک مسالے دے رہے جس کا دل چاہے جہاں چاہے جب چاہے اٹھائیں مارے غائب کریں عدالتیں پولیس انتظامیاں نیاب الیکشن کمیشن انٹیلیجنس تمام تماشیبین سارے مل کر کام کر رہے ہیں سابق زیراعظم کی ایف آئی آر نہیں ہوتی دن دہاڑے سب سے بڑا صحافی شہید ہو جاتا ہے یہ ظلم سارے آپ جانتے ہیں ابھی دیکھیں شاہ محمود قریشی اور فواد چودری سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر تکریر کر رہے ہیں ان پر مقدمات ذرا سنیں غداری کا اکسانے کا اکسو سنتالیس اکسو انچاس اکسو تریپن اور شبلی فراز اور ڈیڑھ سو دوسری افراد پر پولیس کو مارنے کا قتل کرنے کا عمران خان خان پر تو ریکارڈ لگ چکے ستتر ایف آئی آرے اب تک اب تو شاہد شوکت خانم بنانے کی ورلڈ کپ جتوانے کی نمرج انیورسٹی بنانے کی اور تو اور خان صاحب کے روٹی کھانے سانس لینے رفعہ حاجہ تک جانے کی ایک ایک آف آئی آر لگتا ہو جائی صورتحال ایسی ہے تو پھر آپ کو غیروں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے یہ بالکل وہی معاملہ ہے جب بنگالیوں کو کچلا جا رہا تھا تو پھر انہوں نے مجبورا ہندوستان کو بڑا بھائی بنا لیا تو پھر آپ کو پتہ ہی کیا ہوا لیکن تحریک انصاف نے عالمی عدالت سے رجوع کیا عالمی عدالت نوٹس لے کر انسانی حقوقی خلاف ورزی کے بار سترہ مارچ کو انہیں بولا رہی ہے جواب طلب کیا ہے اور وزارت خارجہ نے یہ تصدیق کیا ہے کہ واقعی یہ ہو رہا ہے آپ ذرا سوچیں کہ ایک پاکستانی وکیل دوسرے پاکستانی وکیل کے خلاف انٹرنیشنل ججز کے سامنے دلائل کیا دے گا اور دنیا کیا بنائے گی ایک شخص کو گرانے کے لیے یہ کتنا نیچے گر گئے بڑے بڑے کردار کھل گئے آپ گوھر کریں عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف جتنی اس وقت مقدمات ہو رہے ہیں تقاریر ہو رہی ہیں یا فائی آرے ہو رہے ہیں ساری کی ساری پی ٹی آئی کے لوگوں پر مقدمے جو ان کی بات کرو یہ کوئٹہ میں ہو رہے ہیں پھر بولوچستان کی وہاں سے اہم لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہی ہیں یہ بڑی وردات ہے دیکھیں بولوچستان میں صوبائی حکومت بنے گی تو سینٹ میں ان کی اکثریت ہوگی اور اگر سینٹ میں بولوچستان کی اکثریت ہوئی تو پھر اسی تناسب سے ان کا وزن بھی ہوگا یاد رکھی گئے بعد دوسرے معنیوں میں مستقبل میں جو دوریاں ہیں وہ آسوالی زرداری اور بلاول طاقت میں تو یہ ساری پولٹیکل انجینئرنگ بڑے مقصد کے تحت ہو رہی ہے اب آپ ذرا غور کریں کہ بولوچستان کا مالک کون ہے بولوچستان میں طاقت کس کے ہاتھ میں اسی شخص کے جو کہتا تھا آرمی چیف فوج سے اوپر نہیں اور فوج ملک سے اوپر نہیں میں آپ کے سامنے یہ سوال ذرا چھوڑتا ہوں کمنٹس میں میں دیکھوں آپ لوگ کی جوابات لوگ پوچھتے ہیں معاملات ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے اسے دیکھا اس طرح دیکھیں اصل معاملہ بھی خراب کیا ہوا رہی سنڈی میں نے آپ کو پچھلے ہفتے شاید آٹھ یا نو دن پہلے میرے حل میں ایک وی لاغ میں بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جنرل آسم منیر نے خواہش ظاہر کی کہ شہباز شریف عمران خان اور عاصف علی زرداری تینوں بیٹھ جائیں سیاسی مسائل حل کریں معیشت کو ٹھیک کریں اب یہ پیغام بقاعدہ طور پر صدر علوی کے حد بھیجا تھا میں نے آپ کو اس وی لاغ میں بتایا تھا جس میں زمان پارک میں تین بلوں کی ملاقات کا ذکر تھا اس میں عمران خان کو بار بار یہ کہا گیا یاسم منیر صاحب کو پیغام پہنچایا گیا کہ بیٹھ جائیں خان صاحب نے کہا کسی صورت میں شہباز شریف اور عاصف زرداری کے ساتھ تو نہیں بیٹھوں کو چاہے جو مرضی ہو جائے اور عمران خان پھر تقاریر میں بھی بار بار کہتے رہے کال عاصف علی زرداری کا رونا جو عمران خان سیاستدان نہیں ہے جس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے یہ وہی معاملہ ہے البتہ عمران خان نے یہ کہا کہ میں عاصف منیر صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں لیکن اس میں بات ایک ہی ہے وہ عمران خان کی عادت ایک ہے کہ وہ پبلک میں جو بات کرتا ہے وہی بند دروازوں کے پیچھے بھی میرے پاس اس کے تیس سے زہد ثبوت موجود ہے دلائل کے ساتھ لیکن ویڈیو میں تنا ٹائم نہیں ہے کہ جو کچھ عمران خان نے بند کمرے میں کہا وہی پبلک میں کہا جب جنرل عاصف منیر کے اندر ظاہر اب اتنی احمد کر سکتے ہوں اور وہ پہلے عمران خان باجوا کے لپرے اتارے پھر ڈیٹی ہری کو زلیل کرے گندہ کرے پھر اس کے بعد انہیں چار نصیتیں کرے اور پھر خان صاحب کی ان پر کرپشن پر پورا ایک لیکچر بھی دیں اور آخر میں ایک لائن نکلے الیکشن کروائیں اور آپ سائیڈ بھی ہو جائیں اب یہ اس پر پھر ظاہر آسف منیر صاحب تیار نہیں ہوئے اچھا یہ بات کا عمران خان نے بھی آج کی ہے میں نے اس کو ٹویٹ بھی کی کہ آپ بڑے لیٹ ہوگئے اکھیل کریم ڈیڈی انہیں سب کو لے کے بٹھا کر کہ انڈسٹری کھولیں فیکٹرییاں چلائیں ہم آپ کی مدد کریں تھاڑھے تین گھنٹے یہ کام جنرل باجوا بھی کر چکا اور بری طرح ناکام دے کے سنتکار یہ نہیں مانگ رہے جو آپ دے رہے ہیں وہ میر تکی میر کا ایک شیر ہے نا کہ میر کیا سادے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں تو یہ جو بیماریاں آپ کے ساتھ بیٹھئی ہیں نہ دور کریں تمام مسائل تو ادھر ہیں جو کچھ آپ کریں وہ حل ہے ہی نہیں یہ تو ٹیمپریٹی بینڈیٹ لگانا ہے اس وقت دنیا کی آپ ایٹمی طاقت ہیں اور حالات ہی ہیں کہ آپ اپنی فوج کی پریڈ نہیں کروا سکتے نکلو حرکت نہیں کر سکتے اللہ نہ کرے اگر جنگ ہو تو آپ سروائیف کیسے کریں گے اب آپ یکرائین تو ہے نہیں کہ آپ کو پنتالیس رب وہاں سے مل جائے ڈیڑھ سو رب وہاں سے مل جائے اور ایٹمی اتھیار لینے کے لیے اس وقت تو گاہک لین لگا کر کھڑے ہوئے یہ تو حالات ہیں آپ کے کہ مردم شماری کرانے کے لیے اساتذہ کے ساتھ پہلے فوجی جایا کرتے تھے اب آپ نہیں بھیج سکتے ایک تو خرچہ ہے دوسرا لوگوں کا ڈر لگ ہے تو آپ کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تیس مارچ کی پریڈ میں جو فورن امبیسیڈرز آئیں لوگ آئیں انہیں کہاں ٹھہرائیں کھانا کھلائیں لوگوں کی تو چلو آلو پیاز جس وقت سونے کے بھاو مل رہے ہیں مانتے اسی روپے کی روٹی اور چکن کڑائی تو ایسے لگتا ہے کہ بابرچینی بنارہ کو سنار تیار کر رہے ہیں اندر اتنی مہنگ چیزیں ہوگی اب آپ معیشت کی بات کرتے ہیں چھوڑے سنت کو انڈسٹری کو مارکٹ کو میں آپ کوئی چھوٹی سی مثال کال کی عمران خان کی تقریر سوشل میڈیا پر دکھانے پر بابندی لگائی انہوں نے دس لاکھ ڈالر تقریباً دو عرب ترہتر کروڑا کا نقصان کالو گئے چلے تقریر نہ دکھانے سے تین گھنٹے کی بندشتے تقریباً تیس لاکھ ڈالر کا نقصان ہے اب یہ تیس لاکھ ڈالر تقریباً سات سے آٹھ حرب روپے بندتے ہیں ان کے پاس عقل ہوتی تھی یہ چول مارتے ہیں آج کی میڈیا کے ہیڈلائن اٹھائیں عمران خان کا نام چالیس مرتبہ لیا گیا مریم نواز شباز شریف نواز شریف فضل و ریمان ذکر کوئی نہیں کر دو گئے ان کی تصویر آتی ہے لوگ چینل پر دیتے ہیں پھر دوبارہ آئے تو وہ یوٹیوب پر چلے جاتے ہیں تو آپ صرف ان کے نو بڑے چینل اٹھائیں جیو اے آر وائے دنیا ایکسپریس سامان نیو جی این این ٹی وی وغیرہ وغیرہ ان کی پہلی خبر دیکھیں پہلی خبر عمران خان کے نام سے شروع ہوتی ہے وہ عمران خان میڈیا کے ڈارلنگ ایمانے آپ اس کے نام پر ان کے لاکھوں جو ویوز بنتے ہیں ایئر وائے وغیرہو کے لائف آپ نے خان کو بند کیا جہاں لاکھوں کا کاروبار بند کر دیں گے میڈیا کو ٹھپ کر دیں مجھے کل کچھ دوستوں نے میسج کیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں نہ دیکھیں ہمارا روزگار ہے میں نے کہا دیکھیں روزی روٹی کا ذمہ اللہ کا ہے ان کا ذمہ نہیں ہے سٹھوں کا نہ وہ میرے ساتھ آجنا لوگ دیکھیں اس خان کو سوشل میڈیا پر دیکھ لیں گے ہم جیسے لوگ پیغام پہنچا دیں گے نقصان میڈیا کا ہے معیشت کا ہے عام لوگوں کا ہے خاص لوگوں کو تو کوئی نقصان یہ بھی دیکھیں خاص لوگ کمر دلشاہ سب نگران وزیر علیہ کا مشہیر بانگی بیانات دیتے رہے میں نے تو خیر بڑی تنزیہ مبارک بھیجی انہیں اب ان جیسے لوگوں کو دیکھیں گیلپ پاکستان کا وہ دیکھیں اجاز شفیق علانی اس کی والدہ پی ایم ہاؤس میں نواز شفیق کام کر دے اس سروے میں انہوں نے اس نے سروے کیا سروے میں نواز شریف مریم نواز اور شہباز شریف کو اس نے چھتیس چھتیس چونتیس 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 فیصد دے تھی پاپولیریٹی عمران خان کو چلے ایک سٹھ فیصد اس نے اپنی طرح سے مہربانی کی ہے حالانکہ سب جانتے ہیں خان اسی فیصد پاکستانیوں کے ساتھ ان کے ساتھ چونتیس نہیں ہو سکتے میں نہیں مانتا ان کی پوری کوشش تھی جس طرح انہوں نے گرفتاری میں وہ عمران ریاض نہیں بات کی ائرپورٹ سے اٹھائیں اور پھر پنڈی اسلام آباد میں کرفیو لگائیں شیخ مجیب علی وارداد تو کل میں آپ کو بتا چکوں لیکن عوام بیچ میں آ جاتی چھوٹا سا میسیج آتا ہے زمان پر پہنچ جاتے ہیں دیکھیں اصل وارداد کیا ہے عمران خان کو اس دفعہ انہوں نے گرفتار نہیں کرنا تھا انہوں نے عمران خان کو پوری قوم کو عمران خان کی گرفتاری کی طرف لگانا تھا اور پھر آدم انہوں نے کہا ہم تو نیپ کارڈ نوٹس صرف کرنے آئے تھے اصل وارداد یہ دو دن کی تفصیلی گفتگو جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان 48 گھنٹوں میں انہوں نے وہ حاصل کیا جو عمران خان کی حکومت تین سال آٹھ مینے میں نہیں کر سکے دیکھیں امریکی حکومت عمران خان سے کچھ حاصل نہیں کر سکی انہیں کچھ نہیں ملا افغانستان میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ائر بیسز کو بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر اتنا بڑا مسئلہ نہ ہوتا تو کل برطانوی سابق سفارتکار کھل کر ایسے بیان نہ دیتا یہ معاملہ ایک کھرب ڈالر کا سنیں کھرب کا آپ نے ایک کھرب کے لیے پاگل ہوئے ہیں 20 سال کی میند کو 45 تقریماً امریکی ہو گئے اور پیچھے لاکھوں اور خاندان جو دماغی امراض کا شکار ہوئے ہیں افغانستان امریکہ کی ضد ہے اور وہ اپنی ضد پوری کر کے چھوڑے گا یہ اس کے پیچھے لگا رہے گا جس طرح آپ کو پتا ہے ہندوستان پاکستان کو دھمکیاں لگاتا ہے کہ تجارت تب کریں گے کرکٹ تب کھیلیں گے جب دہشتگردی بند کرو گے دعوت کو لشکر کو فلان کو فلان کو ہمارے حوالے کرو ورنہ ہم سرجیکل سٹرائکس کریں گے جاسوسی کریں گے آج پاکستان ہندوستان سے یہی کہہ رہا ہے کہ تجارت نہیں کریں گے بارڈر بند کر دیں گے تمہارے مہاجرین کو نکال دیں گے تم سے روٹی چھین لیں گے حملہ کریں گے وہ بلاول نے تو اتنی الٹی سی تھی باتیں کی کہ اس کا افغانستان میں داخلہ ہی منہ کر دیا بند کر دیا داخلہ پاکستان امریکہ کو ایک قرائے کی بندو کی طرح امریکہ پاکستان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں جس طرح اولہ تو یہ مال جو ڈالر پیچھے پیچھے آئیں گے لیکن ڈالر لے کے کوئی جرنیل سویس بینک میں جمع کروا دے گا جس طرح اختر امان نہیں کیا اور ہم اسی طرح بھٹکتے رہیں گے بارڈر پر جنگ کو پنجاب اور بلوچستان اور کے پی لے جائیں گے آج دیکھیں بلوچستان میں کتنا بڑا حمل ہوگو دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے جب آپ کے اپنے ساتھی کہہ رہے ہوں کہ آپ پاکستان کو کیوں بیچ رہے ہیں رضا ربانی عمران خان کے تمام خدشات کی تصدیق وہ اپنے خط میں کر گیا ہے کہ اگر ایٹمی اتھیاروں کو بیچنے کا معاملہ نہ ہوتا تو یہ پھر کیوں شہباز شریف کہتا کہ آؤ آکے ہمیں سیبلی میں بتاؤ آن ریکارڈ تم لوگ کیا بیچ رہے ہو کیا ہمارے ایٹمی اتھیار مانگے جا رہے ہیں چین کے ساتھ تعلقات ختم فارغ خطے میں آپ کس طاقت کو اڈے دے رہے ہیں ذرا کہ بتائیں شہباز شریف پیا بیچ رہے ہیں اب ظاہر ہے شہباز شریف کپڑے تو بیچ نہیں سکتا مریم نواز تیرہ ہزار پہ کی وہ کافی اور وہ بھی ایک جانور کے پچھوالے سے نکلے وہ کافی بنتی ہے وہ کافی بنتی ہے مغلط بات نہیں کہا رہا نواز شریف تو بینٹلی گاڑی میں وہ پاکستان کو ہماؤں میں اڑانے کی باتیں کرتا ہے ایٹمی اتھیار اور اڈے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ بیماری امران خان کے میڈیکل کو سامنے رکھ ایسی گندی باتیں اور بیماری ہیں لیکن ان کی اپنی حقیقت نکل آئی کہ جنسی امراض مردانہ کمزوریوں کے علاج لندن امریکہ اور یورپ سے کلینک سے کرواتے ہیں وہ پاکستان میں سانڈے کے وہ لکھے تھے پوسٹر چکم وہاں چلے گئے یہ اتنا پیسہ عوام کا چوری مال انہوں نے بنائے ہوئے اور نواز شریف فضل و ریمان وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میں بیماریوں میں بات نہیں اس سے تو اللہ معاف کرے نہیں سیاستی طرح ہی نہ کرنی چاہیے لیکن ذاتی زندگی ہے ان کی چاہے بلاور کو جو پسند ہے جس طرح اس کی زندگی ہے جو مرضی چاہے وہ جانے جو جانے اور اس کا کام جانے میں خیر چلیں چھوڑے اس بات کو اب چال اگر اصل کسی نے چلی ہے تو رانا سناؤلہ نے ایک تو کمپنی وردات کر رہی تھی کہ رانا سناؤلہ کو راستے سے ہٹانے کی وہ منظر آم پہ آ چکی ہے اب رانا سناؤلہ کو پتہ ہے کہ اب عمران خان کا میں نام اگر لوں گا جو شروع نہ نہ کیا تو پھر اس کا مطلب ہے پھر تو میری دیکھیں رانا سناؤلہ کی اوقات ایک مچھر سے زیادہ نہیں ہے انہیں تو لیکشن ملتوی کرانے کا بہانہ چاہیے یہ کمہنگا سودھا نہیں ہے رانا کو ہٹا نام عمران خان کا لگا کے تو ادھر عمران خان پہ پرچہ دے دینا رانا سناؤلہ لیکن پرانا فنکار ہے وہ جانتا ہے ساری گیم اس نے اسے پتہ ہے عمران خان کو نامزت کیا تو پھر تو میں لازمی راستے سے ہٹائیں گے ان کے پاس تو ثبوت آجے گا ان کے تو پانچوں گھی میں سار کرائی میں رانا سناؤلہ نے وہ ویڈیو جس طرح عمران خان نے ریلیز اس طرح کا میں بھی کر سکتا لیکن اس نکا نہیں میں نہیں کروں گا ڈاکٹر محید پیرزادہ کو خبر دے کر اس نے خود لیک کروائی میرا پکا یقین ہے یہ منصوبہ رانا سناؤلہ کا اپنا ہے کہ آخری باقے سے پتہ ہے کہ یہ الیکشن وردات کریں گے ابھی بھی دیکھیں تیس اپریل سے تیس مارچ اک نہیں کرے وہ مردم شماری تیس مارچ تک ختم ہونی ہے اس کے بعد آئینی طور پر نئی ہلکے بندیاں مان جائیں گی تو نئی ہلکہ بندیوں کا عمل جو ہے وہ چار مہینوں میں کمپلیٹ ہوگا تو نوے روز میں اس کے بعد پھر لگا رانا سناؤلہ جانتا ہے یہ وردات کریں گے وہ بڑی فنکاری سے بچ گیا ہے یہ لوگ تو نیب کی ترمیم ہیں دیکھیں وہ جس طرح انہوں نے بھی منظور کی میں دیکھ رہا تھا اعتصاب ودالت نے فواد حسن فواد کو بری کر دیا موقع رباب انجم سارے اس کے جو اور انیس گواہان نے شہادت دینی تھی سارے انیس کے انیس بٹر گئے اندازہ کریں اور بٹ ساب جو نئی چیرمن لگتے گئے چیف کے سامنے اتجاج ہوا میرا نہیں خیال کہ اس لیول پر بات ہو بخیر ہوں کہ اپنی خبر ہوگی کیونکہ یہ معاملہ اس طرح تک نہیں دیکھیں جن لوگوں نے ان کے حکامات ماننے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں جس طرح بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا وہ کوئی یا یا خان نے اپنے ہاتھ سے تو نہیں کیا تمام لوگوں نے نیچے بات مانی تھی نام مانتے سطیفے دے کے چھوڑے تھے کچھ جبری ریٹائر بھی ہوئے لیکن آج آپ پوری نوکری بھی کر رہے ہیں ریٹائر بھی ہو رہے ہیں خوشی سے سارے فائدے بھی لے رہے ہیں باتیں بھی ماننے کل آپ کے دل سے ہم ساتھ نہیں گئے اس طرح نہیں ہوتا سب لوگ ایک جگہ کٹھے ہیں تو محاورہ آپ نے سنا ہوگئے مجھا مجھا دیاں بھیانا ہو دیاں اب آخر میں جو بلاہ اچھا بلاہ بل پر مجھے ترس بھی بچارے بھی آتا ہے حوالداروں پر انسی بھی کہ وہ اس کی مارکٹنگ کیسی کرتے ہیں اٹھا 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 کہ اس کو کہاں تک لیں وہ بچار ایک چول مار کے سارا لیر و لیر کر دے کہاں وہ ممبینو سینما کی ٹکٹیں کر دے نہیں اس کا باپ بلیک مل کر دے نہیں اس کا دادا بلیک کیا تھا تو یہی ہوگا جب آپ انٹرنشپ پر ایسے لوگوں کو لگائیں کہ تو خارجہ پولیسی تباہ ہونی ہے ہمیشہ کئی حالات ہونے وقت ابھی بھی ان کے ہاتھ میں ہے میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ مایوس نہ ہو پاکستان میں بڑا کچھ ہے بڑا پوٹینشل ہے یقین کریں جس طرح چل رہے ہیں جس حالات میں الحمدللہ قائم و دائم بہترین جا رہے ہیں آگے بھی چلے گا بہترین صرف یہ بیماریاں بیچ میں سے ہٹ جائیں جس طرح صحت آپ کو پتہ سر بھی درد ہو رہتا ہے کبھی جسم کے رنگ بھی درد کر رہتا ہے لیکن بندہ سروائیو کرتا ہے چلتا ہے مینج کرنا اسے کہتا ہے تو مینج کرتے رہیں گے انشاءاللہ یہ اس سے بہتر ہوگا لیکن مزہ تب آئے گا جب آپ جم میں جا کے ہیوی ویٹ ماریں گے اور وہ ہوگا ضرور جب اپنا خاص کیا لکھیں اگلی ویڈیو تک لے مجھے اجازے اللہ حافظ